چتنی دفعہ موبائل کو کلک کرتے ہیں اگر زبان پر درود پاک بھی جاری ہو جائے نا تو شاید کئی سو مرتبہ ہم درود پاک پڑھ لیں حدیث پاک میں ایک دفعہ درود پڑھو اللہ دس رحمت نازل فرماتا ہے دس گناہ معاف فرماتا ہے دس نیکیاں عطا فرماتا ہے دس درجات بلند عطا کرتا ہے دس دفعہ درود پاک پڑھو گے سو نیکیاں ملیں گے سو دفعہ درود پاک پڑھو گے تو اللہ تعالی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جھانم کی آگ سے بری کر دیا گیا سو دفعہ میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی میرے خیال میں چائے اس سے زیادہ درد میں بنتی ہے سو دفعہ درود شریف پڑھنا اتنا مشکل ہے وہ صحیح طرح چائے بنا ہے اس کو بھی پانچ منٹ چاہیے اور سو دفعہ درود شریف پڑھنے میں تین سے چار منٹ لگتے ہیں لیکن پورے دن کی روٹین میں میرے اور آپ کے لیے ہمیں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں تو چلے آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ مختصر سے وقت کے لیے معذر ہوئے اور کامیابی کے اصولوں پر بہت بات ہوتی ہے کامیاب کون ہے کسی کی نظر میں یہ ہے جس کا بزنس اچھا ہو گیا وہ کامیاب ہے کسی کی نظر میں یہ ہے کہ اس کے بیوی بچے ہو گئے وہ کامیاب ہے کسی کی نظر میں کالیج ایسٹر کی ڈگری لے لی کامیاب ہے کسی کی نظر میں ڈاکٹر بن گیا وہ کامیاب ہے لیکن بینگ آپ مسلم کیا مجھے پتا ہے کامیاب کون ہے آپ جس ملک میں رہتے ہیں جس کنٹری میں رہتے ہیں جو بھی آپ بزنس کرتے ہیں یا آپ کا جو بھی پروفیشن ہے اس حساب سے آپ نے انفرمیشن لی ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹری کے حوالے سے انفرمیشن لی آپ کو ایک گائیڈ لائن دی گئی کہ آپ کے یہ رولز ریگولیشن ہوں گے لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر بعد میں ہیں آپ بزنس مین بعد میں ہیں آپ مل آنر بعد میں ہیں سب سے پہلے آپ ایک مسلمان ہیں بینگا مسلم کیا مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ مسلمان کے رولز ریگولیشن کیا ہوتے ہیں قرآن پاک میں ہے کامیاب وہ ہے جس کو آگ سے بچا لیا گیا جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اصل میں کامیاب وہ ہے کامیابی کا میار پیسہ دولت نہیں ہے ورنہ قارون اپنے زمانے کا بہت بڑا امیر آدمی تھا کامیابی کا میار کیا کہتے ہیں یہ حکومت نہیں ہے ورنہ فیرون کے پاس بھی وہ سیکڑوں سال حکومت رہی تھی کامیابی کا میار منسٹری نہیں ہے ورنہ حامان جو ہے وہ بہت بڑا منسٹر تھا کامیابی کا میار کوئی دوائی ڈاکٹری نہیں ہے ورنہ جالی نوس اپنے وقت کا سب سے بڑا جو ہے وہ طبیب تھا کامیابی کا میار کوئی طاقتور ہونا نہیں ہے ورنہ رستوب اور سوراب جو ہے وہ اپنے زمانے کے پاورفل ترین لوگ تھے کامیابی کا میار یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت میں نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارے یہ اصل میں کامیابی ہے اور اس کی سمپل وقت نہیں ہے میں آپ کو ایک لوجیکل مثال دے کر انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں کوئی بڑی ورنہ وہ آتا ہے نا بات بندہ اتنی نہ کرے کہ لوگ بولے چھپ کر جاؤ یار کچھ لوگ ہوتے گھنٹوں بات کرتے ہیں بلکہ اتنی بات کر کے خاموش ہو جاؤ کہ لوگ تمہارے مزید بولنے کا انتظار کریں ہمارے عدو دو گھنٹے تک جو ہے وہ بیان ہو رہا ہوتا ہے تین دن گھنٹے تک بات ہو رہی ہوتی ہے بات اتنی کرنی چاہیے جو سامنے والے کی عقل کے مطابق ہو اور سامنے والا حضم بھی کر جائے نا انسان کی ایک ایوری جائے فورٹی فورٹی فائب منٹ میکسیمم اس سے زیادہ بندی کی کنسنٹیشن نہیں ہوتی ہے کبھی ادھر بھٹکتا ہے کبھی ادھر بھٹکتا ہے دو دوست تھے اور دونوں نے یہ تحیہ کیا ہے کہ بھئی ہم بیس سال کے بعد ملیں گے ایک مشرق میں جائے گا ایک مغرب میں جائے گا بیس سال کے بعد یہ آگا ملیں گے اور دیکھیں گے کہ کامیاب کون ہوا ہے پیسہ کمانے جاتے ہیں دونوں نے نیت کر لیے دونوں تھے آپ کے منڈی بہت دین گئے ہیں ایک گیا یکے کی طرف بہت سارے ہمارے یکے میں آپ کے منڈی بہت دین گئے ہیں ایک گیا امریکہ کی طرف وہ تو چلا گیا جس کو انگلینڈ کا ویزا لگا تھا دوسرا امریکہ نہیں جا سکا کسی کو کیونکہ بیس سال بعد ملنا تھا وہ بیچارے کا ویزا نہیں لگا وہ منڈی بہت دین میں بیٹھا رہ گیا اب ہوا گیا کہ بیس سال کے بعد دونوں دوست آئے وعدے کے مطابق ایک آیا گاڑی کے اندر پرادو کے اندر آ رہا ہے بیس سال انہیں خوب محنت کی دن رات ایک کی چوکی داری کرنی کرنی پڑی کری اس نے ٹوائلٹ ساف کرنے پڑے یکے میں کرنے پڑے یہاں بڑا وہ سیٹ بن گیا آ کے گھر بن گیا گاڑی بن گئی بزنیس دو چار اس کے پالر چل لیتے دو تین اس کے ریسٹورنٹ دے کھانا پینا لوگ کبھی بڑا آدمی ہیں لیکن محنت اس نے اتنی کی اتنی کی کہ نہ اس نے بیوی کا خیال لگا نہ بچے کا خیال لگا نہ صحت کا خیال لگا اور بیس سال کے بعد پتا چلا کہ شوگر اس کو ہو گئی کالیسٹرول اس کو ہو گئی ہے نہ وہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے ڈاکٹر نے بولا صرف دودھ پی سکتا ہے وہ بھی دن میں ایک کپ اور صرف بریڈ کھا سکتا ہے اس کے علاوہ جو کھاتا اس کو الٹی ہو جاتی اسپتال چلا جاتا ہے نہ وہ بوتل بھی سکتا ہے نہ کورما کھا سکتا ہے نہ بریانی کھا سکتا ہے تھا بزنسمن کامیاب ہو گیا بزنسمن کما اس نے لاکھوں لیا گھر وار بے بہت ساری اس نے چیزیں بنائی ہیں لیکن جب گھر پہ واپس آتا ہے بیس سال کے بعد دیکھتا ہے تو بیوی نا فرمان ہے ٹائم جو نہیں دیا تھا بچے اس کو بچے کہتا ہے یہ کون ہے ہمیں اس کی کیا یہ کون ہے کیونکہ بچوں کو اس نے ٹائم ہی نہیں دیا تھا اس نے دولت کمانے کو ٹائم دیا تھا لوگ کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی منڈی باؤدین کے کیا گل ہے جی ماشاءاللہ کامیاب آدمی انگلینڈ سے آیا ہے گھر دیکھو تو گاڑی دیکھو اب لوگوں کو نہیں پتا اس کی اصلیت کیا ہے کہ نہ وہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے گھر میں جاتا ہے تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے نہ بیوی سنتی ہے نہ بچے سنتے اور منڈی باؤدین کے اندر مشہور ہو گیا یار بندہ بڑا کامیاب ہے دوسرا بندہ آیا ہے وہ سکوٹر کے اوپر آیا ہے ون ٹو فائیو کے اوپر دوست تھا نا دونوں ملے بلکل ہٹا کٹا اور مسکراتا ہوا چہرہ اس کا گاڑی باڑی نہیں بیس سال کے بعد اس کی وہ اپنی پرادوں میں بیٹھا بولا نہیں لیکن بیس سال اس نے محنت کی وہ گھر بھی نہیں بنایا اپنا اس کا ویزہ ہی لگا تھا بشارے کا وہ یہی منڈی باؤدین کے اندر ہی بیٹھا رہ گیا لیکن وہ آیا یہی سے اٹھ کر گھر بھی اس کا اپنا نہیں تھا گھر بھی قرائے کا تھا لیکن اس نے ایک کام کیا اس نے کوئی سولہ اٹھارہ گھنٹے کام نہیں کیا اس کی طرح جس کو ہم کہتے کامیاب ہو گیا اس نے کام وہی آٹھ دس گھنٹے نوکری کی گھر قرائے کا لیکن اس نے اپنی سید کا خیال لگا بیوی کو ٹائم دیا بیوی اس کی عزت کرنے والی بچوں کی تربیت کی جب وہ گھر میں جاتا بچے کھڑے ہو کہ اس کا ہاتھ چونگتے ابو آگئے ابو ادھر بیٹھی ابو پانی چاہیے ابو کیا چاہیے اب یہ گھر میں جاتا تو گھر اس کو جنت کا معاول دیتا گھر میں سکون ہے سید جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے جو چاہتا ہے پی لیتا ہے دونوں مل تو گئے آپ کے اسی سوسائٹی کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہے جس کے بعد پیسہ ہے گھر ہے گاڑی ہے لیکن حقیقت میں کامیاب کون ہے وہ کہ جو نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ اولاد فرما بردار ہے نہ بیوی فرما بردار ہے پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے نین کی ٹیبلٹس لیتا ہے اور دوسرا جو ہے جس کے پاس گھر بھی اپنا نہیں ہے قرائے کے گھر میں رہتا ہے لیکن بچے اس کی عزت کرتے ہیں بیوی اس کی عزت کرتی ہے جب وہ گھر میں جاتا ہے اس کی صحت ہے وہ اچھا کھا سکتا ہے اچھا پی سکتا ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کامیاب آدمی کون ہوا وہ جس نے لاکھوں کمایا لیکن نہ بیوی کو توجہ دی نہ باپ کو توجہ دی اور اس کے بعد جب تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو وہ آپ کے اس سوسائٹی والے ایڈیے سے نکل کر یہاں تو چھوٹے لوگ رہتے تھے غریب لوگ وہ چلا گیا بڑے گھر کی طرف جہاں بے کاتے بھی جو نا وہ سوسائٹی کے اندر آنے کے لیے بھی چوکی دار ہوتے ہیں وہ آنے بھی نہیں رہتے عام لوگوں کو تو ہم تو رشتے توڑ کر بیڑی آتے ہیں کہ میں تو عمیر آدمی بن گیا میں کئے کوئی ان سے ملوں گا یہ تو میرے غریب رشتے دار ان سے تعلق رکھوں گا تو ٹور ختم ہو جائے گی یہ تو اتنی بڑی سوسائٹی میری بن گئی ہے اس سوسائٹی میں میں اگر یہ غریب رشتے دار بہن بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے تو میری تو عزت ہی خراب ہو جائے گی حالانکہ یہ جھوٹی عزت ہے آپ کی اور میری عزت ہمیشہ ہمارے خاندان والوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ اور ماباپ کے ساتھ یہ یاد رکھیے گا یہ گھر بنا لینا یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کر لینا ہائی سوسائٹیز کے اندر اپنا ایک جو ہے وہ میار رکھ لینا دھوکہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا رب کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا